سلوات بر محمد و آل محمد دھیر سارا مجمع ہے سلوات یہ آواز بھوم گھٹے کھلے دیل رہا سلوات پڑھو آل محمد جتھی کے حاضر بارہ بارہ جود انشاءاللہ شاہ سای بنا گل سلانہ جلسہ ہوں دیں میں سمیں دھیر سارے راکرین خطاب کرے سے سلوات پڑھو آل محمد ہر مجلس دے بھی جادہ رانا سلوات عبادات دا جگ ہے سلوات عبادات دا سنحب ہے مفتصر ترین عبادت دا نا ہے سلوات عبادت مکمل کرو کھلے دیلنا سلوات پڑھو آل محمد مجلس دی قبولیت واسطے باتمی سلوات پڑھو آل محمد دفاع اگزاد اللہ حمد سلی اللہ حمد دعا ہے مولا کائنات توارے اس پاک مقام تے طورہ قبول فرماوے اے ذکر اے معرفت اے ولایت اے خوش عقیدگی اے ازاداری دے سلسلے توارے نسلہ دے بھی جاری اور ساری رامی خان صاحب اُنہ دے اے احتمام جتنے احباب دامیں درمیں قدمیں سخنیں کہیں حوالے دے نالوی مجلس دے بچ حصہ رلایا ہے آل محمد دے دربار اچھ قبول ذکر دے صدقہ مولا اضافہ فرماوے اجازت ہے چاند لمحے کچھ وقت انہا دے ذکر کرنا چاندہ ہاں جنہا دے ذکر واسطے کائنات کو تردیب لیتا گیا ایک چھلکتی ہوئی سلوات پڑھو آل محمد دی پاکزا اللہم صلی اللہ محمد عالم ایک منت ہے اگر منو چاہتا انہیں ہی کی قدم تھوڑا جی آگاتے تھی تاکہ پچھا مجمع دھیر سارا بیٹھا ہے اگو احباب گھاٹے ملانگ اے میں ہاتھ مہربانی کرو بیٹھے رہو ذکر دی تقدس کو خراب نہ کر مہربانی کرو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حدیثِ قصہ ہوندی ہے بہربانِ جناب توالی توجہ دو بھی صدقے توالی ساماتاں دو بھی کیا کہنے غلام سکندر خان غلام دی نگری ہے اور جی میں انگریزی شاعری دو بچ شخص پیار دا مقام ہے جی میں فارسی شاعری دو بچ شیخ سادی دا مقام ہے او میں ہی سرکی شاعری دو بچ غلام سکندر خان صاحب دا مقام ہے تو اے بزرگان دی دھرتی ہے غلام حسن شاہ طیب صاحب دی دھرتی ہے شیر و سخہ دی دھرتی ہے میں کہے ساری مجالس دا ترتیب ہے سب تو پہلے حدیثِ قصہ پڑھی ویندی ہے اس تو بعد ذکر پاک شروع کیتا ویندہ ہے قبلہ سفدر نجفی صاحب میں کہے پہلے پہلے حدیثِ قصہ ہوندی ہے پچھے سیدان دی مجلس بپا ہوندی ہے مہربار جمعہ بہت شکریہ صاحب صرف اگلا مجمع نہیں سارے احباب عبادت شامل تھی وہ حیدرِ جا علی جا علی اور حیدرِ اور چاہ جا خادم معصوم دا فرمان ہے کہ جیڑھِ گھر دے وچ جیڑھی بیفل دے وچ حدیثِ قصہ پڑھی ویندی بھائی افتخار اسہ چونہ بنفسِ نفیس اتھا موجود ہوندی ہے تہو آدھا پیاں پہلے پہلے حدیثِ قصہ ہوندی ہے پچھے سیدان دی مجلس بپا ہوندی ہے اے تُسا مشاہدہ کیتا اسی جڈان ڈو بندے آپس دے وچ ہام کلام ہو میں نا تے ہیک بندہ ذہنی طور تے غیر حاضر ہوگے بندے آدھر جار تو این جھاتے ہیں سئی لیکن تو این جھاتے ہیں کوئی نہ میں دے دھا پیاں تے مجمدے وچ دھیر سارے بندے تھا بیٹھے ہن لیکن وہ ہن کوئی نہ میں دہ سامنا چاہنا کہ وہ بندے ہن کی تھا میں کہ پہلے پہلے حدیثِ قصہ ہوندی ہے پچھے سیدان دی مجلس بپا ہوندی ہے ساڑے ہوند نہوندہ اے راز ہے اسہ اتھا تے روح کربلا ہوندی ہے سبحان اللہ سارے بھائی سارے ہچا و آخر دی حیدری جی بسم اللہ سارے ہوند نہوندہ سارے ہوند نہوندہ اے راز ہے زاکرین شکایت کریں دے ہیں اے صفی کرتا شاہ صاحب کو مسئلہ آدھا پی ابھی پاسے دا ایک کو درست کرو جا زاکرین میں آکھ ہے چاہ جا خاتم شکایت کریں دے ہیں مجمع سارے نال علیندہ نہیں لیکن میں ای شاید بڑا بے نیاز تھی کہ پڑھ دا مصرہ دے بیچ لفظہ دے بھی جان ہوئے آلِ محمد دے فضائل پڑھے ونجن دے بندے بھائی زیغم چھکا ربا میں وط انہ دے آمڑ دے فیدائے تھا کیا ہے اے میں خاک شفا دے تذکرہ کھڑا کریں نا خاک شفا ہے کیا امام حسین علیہ السلام دے کافلے دے بیچ ہی طبیب ہے جیدہ نا ہے زہیر ابن کین ڈو محرم کو امام دے قریب آ کھڑ ہوتا ہے آدھے سرکار تھو کو پتہ ہے میں موالج ہاں دے جڑی جڑی بوٹیاں عدویات گھرو چاکے ٹرہ ہم یا جو ختم تھی گئے ہیں امام فرمائے تھے زہیر پریشان کیوں ہیں اے آدھے سرکار اگر تھوانے کافلے دے بیچ کوئی بندہ بیمار تھیا تو میں ہوں دے علاج کی میں کرے ساں جڑا بندہ جیندہ جاگدہ مجلس جج بیٹھے امام فرمائے زہیر پریشان نہ تھی میں ٹردہ پیاں میرے پیران تھی مٹی چیندہ جیکو جیکو دیندہ ویسے شفاہ بل دی بیسے کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بھائی آخر تھے یہاں چاہو یا علی جی بسم اللہ جب شید بھائی سبحان اللہ اللہ اکبر اے حد سلامت رہے ہیں جی نوجوان اے میار سلامت رہے ہیں تو ساں حق عطا کر دیتا ہے سڑانتا امام فرمائے زہیر پریشان نہ تھی میں ٹردہ پیاں بھائی کیسے رباس بھائی ارفان میں ٹردہ پیاں میرے پیران تھی مٹی چیندہ جیکو جیکو نیدہ ویسے شفاہ بل دی بیسی یہ تھوڑی جائیں میں باریک جی گفتگو ہے ایک خاک دا تذکرہ میں کریں دا کھڑوتا نا امام حسین علیہ السلام استیار تبدیل کار بیتے ہیں تشبیحات تبدیل کار بیتے ہیں محاورہ تبدیل کار بیتے ہیں محاورہ ہے یا استیارہ ہے بند آدھین کہیں دینا الاداوت رکھڑی ہوئے نا یا دشمری ہوئے بند آدھین تیرے مو اچھ خاک ہوئے حکلہ اللہ دی کائنات اچھ کریم حسین جہن دی خاک سجنہ دے مو اچھ رکھی ویندی دیچھاوے نوات اے جہاں گالی تے جلے چوب کر رہن دے ہی بے حیدری سرطار صاحب ہیسے ہکلی خاک ہے نجفی صاحب کربلا تی خاک جیڑی سجنہ تے مو اچھ رکھی بیندی ہے تو جملے تی قدر کیتی ہے میرا دل تھی تا ایک بھی یا جملہ بھی آکھا کہیں مرفہ حال کہیں خوشحال کہیں صاحب سروت دے دروازے تے کوئی دریوزہ گر فقیر بنیے نا گدا گر تے اگر ان کو کوئی شائع نہ ملے بندے ہوندے کو پچھ دیں حال دے اے دے ودے جو دروازے تگیہ ہاں میں کاشے ملی بھی ہی بھی تے اگر کوئی شائع نہ ملی ہووے فقیر اکسی جار خاک ریتا ہی نے جائیں بندے دے مجلس آلے پاسے توجہ ہی نہیں خاک ریتا ہی نے ہک اللہ اللہ دی کائنات اس کریم ہے حسین جیڑا خاک بھی دیں دے تا شفاہ دیں دے یا علی سارے بھائی یا علی یا علی چاہ جا خادر توجہ ہے نسے ہک اللہ اللہ دی کائنات اس کریم ہے حسین جڑا خاک ہی دیں دے تشفاہ ہی دیں دے اصل علمیہ اے ہے تُسا کان تُسا زاکرین دے ہتھے چاڑ گائے اوہ میں ایک مولوین علم میں اتفاق گھٹ کرے نا اُسا کہ جا کوئی سیر دی مار لگی ہے وہ بھی نہیں اٹھا تے جا کوئی سور دی مار لگی ہے وہ ہی نہیں اٹھا تُسا سور دی مار جلی بیٹھے ہی بے اوہ میں کوئی اندازہ ہے تے سیر دی ساٹھ مارانا لے بھی مولوی ہن پہے اے حک عدبی جی اتنا خوبصورت پیرائے دے بچ میں چاندھا میرا جی میں دل ہے پڑھن دے تُسا اُمیں سنو چا میرے حصے دی عبادت اسے ہکے جملے دے بھائی زیگم مکمل ہو ویسی مولا ایک کائنات دے نوروز دے نامنا لائے مولا ایک کائنات دا پیلہ قدم تخت آئے جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے تخت بخت جاگن تو صحیح کوئی نہ بجلس جی بسم اللہ جڑا بندہ علمی عدوی زاکری کو پساند کریں دا ہے ہر بندے دے نار سب در کربلی گال نہیں کھڑا کریں دا میں آکھے مولا ایک کائنات دا پیلہ قدم پیلہ قدم یہ جملہ تبدیل کرنا چاہا تخت بخت جاگن مولا ایک کائنات اپنا قدم رنجا فرمائے تخت آلے پاسے کونے دے ویچھ کھڑا ہویا مولا دا حکم حیب دوست روندہ کھڑ ہوتا ہے مولا فرمائے خوشی دا موقع ہے تیری اکھی دے ویچھ ہنجوئی خیر ہے اس پور مسررت موقع دے ہوتے بابا آمشاہ جی تو روند کیوں پائے گئے اے آدھے سرکار روندہ اس وجہ تو ہاں لوگاں تھواری کو حکومت خاص گی دیئے اچھا مولا فرمائے حکومت خاص گی دیئے میرے چاند سوالوں دے جواب دے اے آدھے مولا میری کیا بساعت ہے جو میں تھوارے سوالوں دے جواب دے ماں مولا فرمائے اے ڈاس تو جو آدھ ہیں جو لوگاں ساری کو الحکومت خاص گی دیئے اے ڈاس سمندر ہن جیہ ہن سمندرہ جو پانی ہے جیہ ہے پانی دے بچ روانی ہے جیہ ہے زمین اناج دیندی ہے جیہ دیندی ہے اسمان اپنے پیران تے کھڑوتا ہے جیہ کھڑوتا ہے مرغانے ہوا زمزمہ پردازیاں کریں دن جیہ کریں دن پھلاں تے پنیال پوندی ہے جیہ پوندی ہے گنچے تے کلیاں تے چٹکن دی آواز آدی ہے جیہ آدی ہے اسمان تے ستارہ تے کنک میں روشن تھیدن جیہ تھیدن ماما دے رحمہ دے وی چبالہ کو رزق مل دے ماما دے رحمہ دے وی توجہ بھئی ماما دے رحمہ دے وی چبالہ کو رزق مل دے جیہ مل دے مولا فرمایے باتتا ہے کوئی آنکھ ہے لوگاں سارے کوئی الحکومت خاص کی دیا یا آلے یا کوئی دیر لگی ہے سردار سردار بسم اللہ سردار سردار باتتا ہے ماما دے رحمہ دے ازہر یا مادی یا کسی کرے گا کلو ہو پہ آو سبحانہ سبحانہ چلو تھواری ترجمانی چاہیے کریں یا آلے توجہ ہے زاکری خون جگرد نال تعبیر ہے ہاں رٹی رٹائی زاکری بھئی ہوں دی ہے اپنی محنت اپنی لیاقت اور علمی استعداد دے نال پڑھنا بھئی گال ہوں دی ہے گھنچے تے کلیاں تے چٹکان دی آواز آ دی ہے جیا آ دی ہے پھلاں تے پڑی آل پو دی ہے جیا پو دی ہے ماماں تے رحمہ دے وچ بالاں کو رزق مل دائے جیا مل دائے مولا فرمائے باتتے کو کہیں آنکھیں لوگاں سارے کو الحکومت خاص کی دی ہے شیر پڑھے نوترائی جباس چکران پہلے پہلے حدیثِ قصہ ہو دی ہے اوہ پچھلے مصراتِ والاو پچھے سیدہ دی مجلس بپا ہو دی ہے سارے ہومنڈ ہومنڈ دائے راز ہے اسا اتھاں تے روح کربلا ہو دی ہے اسا اتھاں تے روح کربلا ہو دی ہے خود بخود پہنچویں دی ہے حق دار دو یار لانت بھی کملی بلا ہو دی ہے یا علی یا سبحان اللہ حیدری خود بخود پہنچویں دی ہے چاہ جا خاتب توجہ ہے نہ سہیں مولا فرمائے صحت علی زندگی عطا فرمائے تُساہ آزاداری دی اور بز میں ذکر دی عزت ہو بکار ہو مولا فرمائے زندگی دراز فرمائے اے حق اے سردار بیسف غان پڑھ دے پہن نجران علواقیہ ایمیں مختصرا انہوں نے بڑی طوالت نال پڑھا ہے ہیت سوال مولا کائنات دا میں بھی پڑھا چاہا گا اجازہ دے میں جیسے جانتا ہانا جتنا کچھ بیرہ تاریخ دا تھوڑا بوں متالہ ہے مولا کائنات تے کم دا سوال کہنے کیتا صرف اور صرف خاکم بدہان مولا کائنات کو شرمندہ کرن دی خاطر سوال کیتے گئے اے سوال ہی تا ایمیں ہے نا جو اسلام دی ایک بڑی شخص یہ سردار فیصل خان مولا کائنات کو پوچھے مولا اے سوال دا جواب نمت تو پہلے تھوڑا توقف تا کیتا کرو سوچا تا کرو مولا فرمائے اے دس یہیں آنکھاں نگاہ توحید اٹھئے ہائے 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 جملہ آنکھاں مینکہ نگاہ توحید اٹھئے ذل جلال دے چہرے سے جلال آئے امام فرمائے اے دس تیرے ہاتھ کتنے اے آدھے دو مولا فرمائے کتنی اونگلین اے آدھے داہا مولا فرمائے تائیں کیوں نہیں سوچا تائیں کیوں نہیں سوچا اے آدھے مولا اے ہاتھ میں دے سامنے ہن کوئی سوچاں دے گا لے مولا فرمائے جی میں تیرے ہاتھ تیرے سامنے ہن او میں کائناوت علی دے سامنے ہیں یا علی یا علی بندے پچھے چاہوں ہاں کہ مولا میں کیشے کھا سامنے مولا فرمائے جی میں تیرے نیتے تو آج کھرنی کھاندہ پائیں سادے لوگ ہن نا چلو سادیا سادیا گالی جا کریں دے عدبی گالی نہ کریں دے مولا فرمائے آج کھرنی کھاندہ پائیں وہاں کہے کھرنی تا میں نہیں کھاننی مولا فرمائے بس امر تھی گئے پہلے کاشے بھئی کھانے ہاں لیکن آج کھرنی کھاندہ پائیں گھار پہنچے زال پچھا اسی دسترخان تے کیشے ہے وہاں کہ کھرنی ہے وہاں کہ وہاں تا میں نہیں کھاننی وہاں کہ پکی تا کھرنی پائیں وقت کچھ بندہ تھی آتا تو انہیں جیدہ کارج کاشے کو کام دی نا پکی پائیں وقت مگریٹ رہیں دے نہیں تے وہاں کہ دیکھا انہوں پڑوسی اگل پتہ کار کیشے پکی پائیں وہ پڑوسی اگل اجید لے استفسار کیتا گئے پچھا گئے انہوں کہ کیشے پکی انہوں کہ کھرنی ایک گھروں چی بجبی سیخ پا تھی کے لڑدا بھڑدا گھروں نکلے جنگل دو مو کی تیس جنگل دیاں بلائیں ہمیشہ جنگل دو بیندیاں ہو دیاں دوسرے بیٹھیں کوئی ڈیوی تیس اسہاں جنگلیں سفر کیتے ہیں جو بھئی مخلوق دیکھوں ہاں اتھاں وانی کے خبار تھے یہ درندے شہر بھی چران تھے اس اکھے اس اکھے کافلہ گزر دا پیا سردار فیصل خان انہوں کہ پچھا سی کیشے پکی پھئی ہے انہوں کہ کھیرنی یہ آگے کھیرنی تاں میں نہیں کھا منی انہوں کہ گال سن سارے قبیلے دا رواج اگر کوئی بندہ بکھا ہووے تے سارے کوئی پچھے چا بے کیشے پکی پھئی ہے تے وہ اگر اوہ نہ کھاوے اصا کھمیندے بھی ہیں نال مار بھی نیندے ہیں بیٹھیں وے جوٹھی گئے ہیں اے اے مار بھی کھا دیئے تے کھیرنی بھی کھا دیئے اسے مو دے نال مولا کو لوایا ہے مولا فرمایا ہے کہ کیشے کھا دیں مولا فرمایا ہے ہون کھیرنی بھی کھا دی گھڑوتا ہے مار بھی کھا دی گھڑوتا ہے پہلے پہلے حدیثے قصہ ہو دی ہے پچھے سیدہ دی مجلس بپا ہو دی ہے سارے ہوماندہ ہوماندہ اے راز ہے اسا اتھا تے روح کربلا ہو دی ہے خود بخود پہنچویں دی ہے حق دار دو یار لانت بھی کملی یار لانت بھی کملی بلا ہو دی ہے یہ میں ڈو شیر میں کوئی جلدی جلدی اردو دی جاد آ گئے ہیں ہے بالکل تازہ کاری اگر سنو چاہتا لیکن نہیں حسبحال شاہ پیش کریں نا سردار فیصر خان حسبحال اے سردار افتخار خان توارہ شعبہ ہے مردم شماری کریں دے ودے اے دوستان استاد کملے تھے ودے ناجکل مردم شماری کریں دے ودے گالے ہیں جو مردم شمار او بندے بھی تھیدے ہیں جیڑے حقیقتا مردم نہیں ہوندے ہیں میں پڑھا تھے کیا سوڑا ہی ہوئے سرکار دی حدیث ہے مرد او ہو ہے جیندے دل دے ویچ آل محمد دی بھیلا ہے مرد او ہو ہے جیندے دل دے ویچ آل محمد دی بھیلا ہے میں آدم مردم شماری کر اپنے پیرہ دے تذکرے کر میں منہ نہ کریں دا بہادری دے کسے لوگوں کو سنوا لیکن آخر دے سفدر کر بلائی دا اے شیر ضرور یاد کریں پوری مجلس ہک پاسے اے شیر ہک پاسے میں کہہ حوصلے نال رہے جنگ جاری نکار ذکر مولا دا سون محماری نکار جاگے بھائی جاگے سارے جا علی جا علی بسم اللہ صحیح میں کہہ حوصلے نال رہے خیدری بسم اللہ صحیح دو آر یادہ پیاہی میں درائی چار منٹ ذہنہ تمام میں کہہ حوصلے نال رہے جنگ جاری نکار ذکر مولا دا سون محماری نکار مرد ہکوہ خیر بارد میدان ویچ گھار دے ویچ باہ کے مردم شماری نکار مرد ہکوہ خیر بارد میدان ویچ تھک پہیوے مرد ہکوہ خیر بارد میدان ویچ گھار دے ویچ باہ کے مردم شماری نکار سیال آلے ہوئے شیر میرے لپا تے آیا کھڑوتا ہے سردار بیلہ خان صاحب تھواری نظر شیر پیا کرے نا شیر لپا تے آیا کھڑوتا ہے تے رکدہ نہیں ہوں اگر دوسرہ ہون زمین ہم باہر کرو تا میں پڑھ دا ہاں میاں کے بارد ہکوہا خیر بارد میدان ویچ گھار دے ویچ باہ کے مردم شماری نکار میرے نیڑے مکسر دی کرسی نلہ تو جی میں سوڑ دے آپنا مزاج ہے میں دعا پیار دیندہ ہمیں میاں کے میرے نیڑے میرے نیڑے کیوں کھڑا آتا میاں کے میرے نیڑے مکسر دی کرسی دلا کیوں اینہو ساتھ کو میرے اتتاری نکارا مولا تو اب سلامت رکھے لاکھ فضائل پڑھے بہنیو لاکھ فضائل پڑھے بہنیو سمندر بہاری تے بہنیو فضائل دے ایک بی بی ہے جری تان رازی تھی دیے جو کوئی حسین کو رو بے میں آدھا حسین کو رنہ کر حسین دے غم میں چھائے کی تھی کر اے حائے کرنا عیب نہیں متہ سمجھے جو تیرے پاسے دنال کوئی سردار بیٹھا ہے جو اگر میں حائے کیتی تھی لوگ میرے بارے کیا رائے رکھ سے میں کہا ہائے کرنا عیب نہیں سنت امام ہے چھویں امام دے گھر مجلے سے اگر یہ حق کا ستر ہی تُسا سمجھ گی دی میرے حصے دی عبادت مکمل ہو بیسی میں کہا چھویں امام دے گھر مجلے سے ایک شخص زانو تے متھا رکھ کے روندہ بیٹھے امام اٹھے نہیں دے سر کو اچھا کر کے آتے ہیں مو لقا کے کیوں بیٹھا رونے امام فرمائے دنیا کو نکھا کے رو انہاں کو مریند شرم نہیں آئی تکو روندے شرم آئے اللہ اکبر بس اسے دنہاں تا مجلسے جنہاں سارے روپ ہوندے ہی عبادت ہو بین دیئے بسم اللہ مولا انہاں ہنجوان دے بچ مزید اضافہ کرے مولا توک سلامت رکھے مولا فرمائے انہاں کو مریند شرم نہیں آئے تکو روندے شرم آئے دیئے اللہ دی کائنات دے بچ پانچ ہستیاں بہر رنیا ہیں مفتاح الجنہ علیہ لکھا ہے پہلی ہستی حضرت آدم علیہ السلام دو سو سال تک رو دے رہیں جنہ دے فراق دے بچ دو جی ہستی حضرت یاکوب علیہ السلام تری جی ہستی حضرت یوسف علیہ السلام چوتھی ہستی آدم آل محمد جناب سجاد پنجویں ہستی جناب سیدہ سائل پوچھائے آئے مولا کتھا دو سو سال رومانالہ نبی کتھا چالیس سال رومانالہ نبی تے کتھا ترائے مہینے دے گریہ ما سوم روک فرمیندن تو رومان دی مدت نہ دیکھ تو رومان دی شدت دیکھ اللہ اکبر تمام ذاکرین پڑھ دے رہ گئے ان بی بی دی شہادت دے حوالے دے نال جملے ترائے چار میں بھی جملے آکھ لے نہا تھواری تعلیف ہے ہاں جواستے چار گھنٹے دربارج کھڑی رہ گئے ہاں یہ ترہ اپنا نصیب ہے ترہ اپنا مقدر ہے میں کہ چار گھنٹے کھڑی رہ گئیے کون بی بی کھڑی رہ گئیے او بی بی جہندہ استقبال رسول اٹھی کے کریں دہا اگر تھکو نہیں تا جملہ آکھا اللہ میں ناصر مرہوم آل اللہ مقامہو نبر اللہ مرکدہو وہ فرمائے دے ان مومنو دعا منگی کرو اشاءاللہ قدر علی شاہ قدر علیہ دے سامنے میں اوہ دین جاکوب دا یوسف بے قدران دے ہاتھ آ گیا ہے کھوٹے سکے گھن کے بی چھوڑا ہانے یوسف دی قیمت دا اندازہ تاں لگ دا جو بی چھوڑا لے جاکوب ہوں دا میں دا جی میں سوال کرن بطول گئی ہے کاش ممبر تے رسول بیٹھا ہوں دا وقت میں دیکھا آنے کا خالی وہاں دے یہ جولی باہر کیا مولت وری عبادت قبول فرماوے ہر ملک دا آپڑا آپڑا دستور ہے سردار صاحب آخری سطر دعا تے اجازت پاکستان دا آپڑا قانون ہے ہندوستان دا آپڑا قانون ہے جڑا قانون اس جہاتے لاغو ہے اوہ جہاتے کوئی نہیں سردار صاحب صدیہ تو ازاداری تواری جھولیاں دے وچھ محفوظ ہے اس تو وڑا مسائب دا جملہ میری پوری ذاکری دے وچھ کوئی نہیں ہندوستان دی عدالت دا قانون ہے اگر کوئی مستور کہیں جرم دے وچھ قید ہووے نا تے اوہ مستور کو عدالت دے وچھ پیش کیتا بنیے تے بحث ہک گھنٹے تو ود بنیے ہندوستان دا قانون اے آدھ ہے یا اوہ مستور کو باہن کی تے کرسی دیتی ویسی یا اوہ کو اگلی پیشی دیتی ویسی تُسو سمجھے جنبھے میاں کھے مقدر ماما تے دھییاں دا ماں چار گھنٹے کھڑی رہ گئی ہے دی بہتر گھنٹے